اسلام علیکم سیف شریو ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائق زیادہ آلتے ہیں آج کی ہیر لائنس میں آئی جی پنجام انام غنی کا گجرانوالا میں پانچ سالہ بچے کے ساتھ مبینہ زیادتی اور قتل کے واقعے کا نوٹس آر پیو گجرانوالا سے واقعے کی ریپورٹ طلب ملزمان کو جلد از جل گرفتار کر کے سخت قانونی کا روائی کا حب آئی جی پنجام انام غنی کا کہنا ہے کہ بچے کے لوائی کرین کو انصاف کی فراہمی ترجیحی بنیادوں پر یقینی بنائی جائے الحمرہ آٹ گیلری میں سٹی ٹرافک پولیس کا آرٹ اور پینٹنگ کے ذریعے روڈ سیفٹی اگاہی مہم کا انعقاد آئی جی پنجام انام غنی نے آرٹ اور پینٹنگ نمائش کے افتتاح کیا آئی جی پنجام انام غنی نے مختلف طلبہ اور طالبات کی پینٹنگز دیکھی ٹرافک آویرنیس پینٹنگ مقابلوں میں سٹھ سٹھ طلبہ اور طالبات نے حصہ لیا ٹرافک آویرنیس پینٹنگ مقابلوں میں اول آنے والوں کو تعریفی حسنات اور نکت این آماز سے نمازا گیا نمائش میں ٹرافک قوانین اور محولیتی تحفظ کے متعلق دیدہ زیب فن پارے سجائے گئے ہیں نوجوان فنکاروں نے دلچسپ موضوعات کو خوبصورت رنگوں کی زبان میں فن پاروں کی زیرت بنایا ہے اس موقع پر سی سی پیو لاہور محمد عمر شیخ ڈی آئی جی ٹرافک پنجاب عمران محبوب اور ایگزیکٹیو ڈائریکٹر لاہور آرٹ کانسل سمن رائے بھی موجود تھیں ہڈیارہ لاہور اس کے گرد و نواح میں قبضہ مافیا کا سرغنہ اور انتشار پھلانے والا ملزم گرفتار اسد نامی ملزم کے خلاف قبضے خیانت مجرمانہ اور چوری سمیت دس مقدمات درج ہیں اسد نامی ملزم ناجاج اسلحے کی نمائش اور بدماشی سے شہریوں کو تنگ کرتا تھا اس پی کینٹ سعد عزیز کا کہنا ہے کہ ملزم اپنے مضموم مقاصد اور ناجاز مطالبات کی تکمیل کے لیے سرکاری اداروں کو احتجاج کے ذریعے بلیک میل کرتا تھا ملزم کی گرفتاری کے لیے نظر بندی آرڈر حاصل کیے گئے ہیں ملزم اصد کی گرفتاری پر ہیڈیارہ کے رہائشوں کا لاہور پولیس سے اظہار تشکر اس پی مورل ٹاؤن دوست محمد کی قیادت میں ہوائی فائرنگ کرنے والوں کے گرد گھیرہ تنگ کہنا پولیس کی کرروائی ہوائی فائرنگ کرنے والے دو ملزمان گرفتار ملزمان کے قبضے سے پسٹل اور گولیاں برامت مقدمات درج پی آجی اوپریشنز اشفاق خان کی اسچو انسپیکٹر حماد اختر اور ان کی ٹیم کو شاباش نوکرانی کے روپ میں ڈاکو رانی گارڈن ٹاؤن پولیس کا بروت ٹیکشن دو گھرہلوں ملازموں سمیت تین ملزمان گرفتار گرفتار ملزمان میں یاسین جنت بی بی اور یاسمین شامل ملزمان نے ابراہیم نامی شہری کے گھر میں واردات کی تھی ملزمان سے لوٹا گیا دس تولہ سونہ اور پینتیس ہزار روپے برامت مقدمہ درچ ایس پی مارڈل ٹاؤن دوست محمد ہی اسچو گارڈن ٹاؤن ناصر حمید اور ان کی ٹیم کو شاباش ایس پی مارڈل ٹاؤن دوست محمد کا کہنا ہے کہ شہری گھرہلوں ملازمین رکھنے سے پہلے متعلقہ پولیس ٹیشن میں اندرائی یقینی بنائے ساندھا لہوڈ ڈولفن سکوارڈ نے چار سالہ بچے کے اغواہ کی کوشش ناکام بنا دی اغواہ کار نے بچے کو حکیمہ والا بزار سے اغواہ کیا والد کے مطابق بچہ رات دس بچے گھر سے اچانک نکل گیا تھا ایس پی ڈولفن راشد ہدایت کا کہنا ہے کہ اغواہ کار بچہ زین کو زبردستی اپنے ساتھ لے جا رہا تھا ڈولفن ٹیم نے پکڑ لیا ملزم علی کو تھانہ ساندھا کے حوالے کر دیا گیا مقدمہ درچ ڈولفن ٹیم کی حاضر دماغی اور بروقت ریسپانس سے بچہ محفوظ رہا ایس پی ڈولفن راشد ہدایت کی طرف سے سیکٹر ان چارج اور ٹیم کے لیے تاریفی اصنات کا اعلان بہاول پر پولیس کی منشیات فروشوں اور اسلحہ نجائز رکھنے والوں کے خلاف کر روائیاں چودہ ملزمان گرفتار مقدمہ درچ گسٹرک پولیس آفیس چکوال محمد بن شرف کی ہدایات پر منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن تھانہ صدر تلہ گنگ پولیس کی کار روائی ایک کلو ایک سو بیس گرام چرچ برامر ملزم گرفتار مقدمہ درچ یہ تھی اب تک کی خبریں مزید اپ ڈیٹس اور خبروں کے لیے وزٹ کیجئے ہماری اپسائے www.psea.tv ملزمان گرفتار ملزمان گرفتار